الحمدللہ عبادہ اللہزی نے اشتراؤں اللہم صلح علی محمد رانا آل محمد کماتو ہب و ترزا عبادہ اللہ سبیل العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ ہوا نال محمد ازبا سفیل مرسولا مل انفساہم یتلو علیہم آیاتہی آیات ہی وَا يُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَانِ وَإِلْقَانُ مِلْقَبُلُنَ فِي زَنَانِ مُبِي حَرْقِسَلْدِ حَمْدُ وَسَنَا اللَّهَ اَخْقَمُ الْحَاقِبِينَ وَاسْتِ جو ساری کائنات دا مالک ہے رازق ہے داتا ہے اور دستہیر ہے بشوار اور لا تعداد انگل درود اور صدام امام الانبیاء سرچسمِ عشد و عطا مغبِ فهم و زکا حبیبِ کبرایا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تھی ذاتِ گھرامی تھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 برسہ نازل فرمائے تو تُسی جو بڑی محبت دلال احباب تشریف فرماؤ اللہ تعبِ سبدا مل بیٹھنا قرون و مزور فرمائے ایک حدیثِ پاک سمات فرماؤ اللہ تعبیٰ خلاصہ اے ہے جیڑا مؤلم دے خطیب دے زیادہ قریب آکے بیٹھے گا اللہ دی رحمت اُن میں ہی اُدھے قریب آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحیح بخاردی حدیثِ مبارک کہتے ہیں میں درخواست کرنگا سہیڈا دو درہ سامنے آجن میں مختصر انشاءاللہ بات کرنگا قیمتی باتاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اون گیا جنت دے اندر انسان ثابتوں سے آگا بڑیہ وشیر تھے نیمتہ نے جنت دے اندر بندہ حسرت کرے گا جو میں کچھ چیز کھو سکے گئے جنت دے اندر بندہ کسی چیز میں پچھتائے گا حالانکہ اللہ دے سارے نامات جنت دے اندر میرے آقا علی صلاة و صلاح فرماندے میں بندہ اس چیز تو پچھتائے گا کاس کہ جیڑا میں وقت اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر تو بخیر گزار رہے ہیں نا کاس کہ میں اونی وقت اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر اندر گزار دا تو آجڑی محفل بڑی مبارک محفل اللہ سنو سابنو جنت دے اندر پیارے پیغمبر علی صلاة و السلام دا گوانڈ نصیب فرما دے میرے حضرت حافظ صاحب مولانا حافظ محمد اشرف نعیم صاحب بڑے پیارے انداز نل گفتگو فرما رہے ہیں اور ایک نکتہ میرے حافظ صاحب الحمدللہ بیان کر رہے ہیں اس سے نکتے نو میں تُسا احباب تک انشاءاللہ ہوتانا پھچانا چاہنا میرے نبی علیہ السلام آئے آپ دی آمد دی ہر بندے مسلمان میں خوشی ہے بے شک اللہ ذو جلال دی قسم ساری زندگی ایک سانس ایک لمحہ بھی اگر ایسا گزرے کہ نبی دی آمد دی خوشی نہ نہ ہوئے یہ نہیں کہ صرف سالما تو خوشی ایک لمحہ بھی ایسا گزرے کہ جیڑا نبی دی آمد تو خوش نہیں او بندہ ایمان والا ہی نہیں میرے نبی دی آمد دی ہر مسلمان میں خوشی باتیں ہیں میرے پیغمبر آئے اور آپ دی آمد دا مقصد کی ہے میرے نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے کہ لوگ اللہ تو بیگانے ہوگے کہ انسان نوے کے انسانیت شرم آ جاندی میرے پیغمبر لی صلات و سلام نے اسلام فرمائی آقا علی صلات و سلام مؤلم بن کے آئے میرے نبی نے لوکان دے دلانوں صاف کیتا ہے تزکیہ نفس کیتا ہے اِنہ دلان دے وچوں غیر اللہ دی محبت کر دیئے اللہ دے رسول دی محبت پیدا کیتی ہے غلازت اخلاقی میرے پیغمبر نے ختم کیتی اور انتہائی محبت پیار اخلاق پیدا فرمایا میرے پیغمبر مؤلم بن کے آئے اب ایک ہونا انداز میرے نبی علی صلات و سلام دا سادی تے نظر نہیں نا خطیب دی نظر آپ نے مقتدیاتیں بھرپورے نہیں چاہی دیئے اور او دے اندر ایک اصلاح دا جذبہ ہونا چاہی دا نہ کہ ٹیم پاس کیتا وقت جڑا پاس کیتا تھے چلے گئے اگر خطیب دیلتے دستک نہیں نہ دیندہ پھر انہیں اس ممبر دا اس مسلے دا حق نہیں جے ادا کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل کوئی آیا ہے نا ایک آیا ہے اللہ دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت دے اندر جانا چاہنا منو کوئی نصیحت فرما دے ہو کہ جیڑے ایک چیز منو جنت دے اندر لے جائے اور رابطہ منو قرب مل جائے میں نے پخمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انو اس بات دا علم ہے معاشرے دے اندر ایدی طبیعت ذرا جلالی ہے یہ اہویں گلت ہے گسہ خوا جاند ہے آقا فرما دے لے لا تاخذب غصہ نہیں ہو کرنا ہے ارزک اللہ کا سونے ہیں ٹھیک ہے کوئی اور نصیحت فرما دے ہو میرے پخمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم پخمبر دھنا پخمبر آقا پھر فرما دے لے لا تاخذب غصہ نہیں ہو کرنا ہے جی ٹھیک ہے اللہ دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور فرما دے ہو میرے پخمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا غصہ نہیں ہو کرنا صحابی فرما دے نے اللہ زور جلال دی قسم جدو دیا منو میرے نبی نے اے نصیحتہ فرمایا اس تو بعد میں کسی چیز نے غصہ کیتا ہی نہیں اے میرے پخمبر معلم بن کے آئے اصلاح کر رہا ہے اللہ 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 قربان جائیے انہیں قبول کرنے والیہ تو ایک کہا ہے اللہ دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو نصیحت فرماو میرے پخمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس بات تحیلہ میں ظاہرے میرے پخمبر دا صحابی ہے مقتدی ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے گالی نہ دے آکر معلوم ہویا کوئی ایسی گالہ بات ہے انجدی میرے آقا مولب بن کے آئے نا استاد بن کے آئے تذکیہ نفس کا نمازتے آئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے مجھے گالی نہ دے آکر اینی گالے سنائی ہے صحابی فرما دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ زلجلال دی قسم لبی دی اینی گالے سنی ہے نا ساری زندگی پھر اس تو بعد بندہ تے ایک پاسے کسی جانور نمم گالی نہیں دی chests اے میرے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس کر رہے ہیں اللہ ہو اللہ اللہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریب لے آئے انداز کیسا میرے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سمجھانتا دلانو ساف کرنا ہے نا اللہ ہو اللہ اللہ ایک بیٹ ہے اللہ دے نبی علیہ صلی اللہ میں ایک اجازت لینا چاہنا آقا علی صلات و صلات فرمان دے ہاں جی کہا دی اجازت اے سونے نوازہ میں پڑھاں گا روزے میں رکھاں گا جہاد میں کروں گا ایک جرم میں اس تو میں باچ نہیں سکتا پیغمبر علی صلات و صلات فرمان دے اے کرا جرم میں کہا دی اجازت اے اللہ دل نبی علی صلات و صلات میں نے کوئی پیڑی علت بھئی ہے میں زنا تو بغیر نہیں رہ سکتا بے حیائی تو بغیر بچ نہیں سکتا اسے اببہ اوہ دے مو دے گیا آتا دینا کوئی کپڑے بھگ رہے کہ کیڑے پاسے کیڑیا گلہ کرنا نبی دی مجلس کے اندر دیل دے سدے سن دیل دے صاف سن تے کہہ لگا بس میں جیڑی دیل دی کرنے میں حضور میں پیش کر دیتی ہے امام اللہ علی صلات و صلات فرمان دینے میرے قریب لے آؤ فرمایا کہ آکھ احسون ہے میں بدکاری تو بغیر رہ نہیں سکتا یہ عادت نہیں میرے چھے جاندی میرے آقا علی صلات و سلام آقا فرمان دینے اچھا ہم نے ایک گالت داست کیا تو چاہنا ہے کہ تیری بیوی دینال کوئی اوہ حرکت کرے جو تو کسے نہ کرنا چاہنا ہے نہیں 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 اللہ دے پیغمبر علی صلات و سلام نہیں نہیں میں ختم کر دیا گا مار دیا گا یہ کرنے گا کوئی ایسا کام ہو آقا فرمان دینے جدنہ تو کریں گا اوہی تک کسے دی بیوی ہوئے گی میرے پیغمبر علی صلات و سلام کیسے انداز اللہ سمجھا رہا ہے آقا علی صلات و سلام فرمان دینے کیا تو پسند کرنا کہ تیری ماں دینال کوئی ایسی حرکت کرے اللہ دے نبی علی صلات و سلام نہیں نہیں کدھی برداست نہیں کر سکتا میں بلکہ ختم کر دیا گا میرے نبی دی خیرت انہوں جگہ آرہے نے خیرت انہوں انہوں نے خیرت انہوں گئی آنا میرے پیغمبر خیرت انہوں بیتار کر رہا ہے مولم نے میرے نبی اللہ دے نبی علی صلات و سلام نہیں برداست کر سکتا آقا فرمان دینے جدنہ تو ارادہ کریں گا اوہی تک کسے دی ماں ہو سکتی ہے کیا تو پسند کرنا ہے تیری بیٹی تیری بہن دینا نہیں نہیں اللہ دے نبی علی صلات و سلام میں برداست نہیں کر سکتا میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام فرمان دینے جدنہ تو ارادہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے اوہی تک کسے دی بیٹی تک بہن ہوئے گی نا تیلالی اکھا چوہ سو آگے سو نے راب کو نو دعا کر دی اللہ منو ہدایت اتا فرمان تیر میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام نے نا سینے تے ہاتھ رکھے تیر دعاوہ کیتی ہیں اور میرے پیغمبر علی صلات و سلام پیغمبر انقلاب میرے نبی علیہ صلات و سلام تشریف لے آئے لے آنکھ علی صلات و سلام مولم بن کے آئے تزکیہ نفس کر نواستے میرے پیغمبر تشریف لے آئے کیسا سینے انہوں صاف کیتا ہے دے تو ہوتا ہے دے کی دے نلت ہوتا ہے اللہ دے قرآن نلت ہوتا ہے اور صاف کیتا ہے اللہ دا قرآن اعلان کرنا پہ اللہ فرما دے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد میرے قواری کروم کہو محمد صل اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْزَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ اَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيهِ زَلَعْلِمْ مُبِيهِ میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام تے اللہ رب العالمین نے چکھی اتاری اللہ دے باغ پیغمبر علی صلات و سلام وَيُعُزَقِّهِمْ میرے پیغمبر دلانو صاف کر رہا نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ میرا پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے دلانو صاف کر دے وے کہ یا میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب بیعت اللہ دے اندر وی تین سو ساٹھ راب دے کر دے اندر بہت بہن میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بیعت اللہ دے ویچ بہت جڑے نے اونا دیا ہی صفائیاں کی تیانے میرے پیغمبر نے لے کر جڑے لوکہ دے دلانتے بہت بیٹھے نے میرے پیغمبر نے اونا دیا ہی صفائیاں کی تیانے راب دی توحید میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے اپنی امت اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام محلم بن کے آئے تجگیہ نفس کر نوازت آئے اللہ رب العالمین دے بندین و غیر اللہ تو توڑ کے رابنال جو نوازت میرے پیغمبر تشریف لے آئے اللہ واللہ لیکن کو غیرت مدراب دی توحید مللک میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام اوے کون اوہد دا میدان تے سردار رب صفیان کلمہ میرے پیغمبر دا نہیں جے پڑے آئے حالی مسلمان تے نہیں نہ ہوئے سردار رب صفیان میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام سخمین سردار اعلان کر دینے اے تو اٹھے وچو کوئی محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم کیا محمد ہے کیونکہ آوازات کوئی نہیں آرہیا ہوئے مسلمانہ دلہ سے بھی یہ طلبے ہیں اللہ واللہ لیکن میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام خموز نے جناب ابو بکر جواب دے لگے نے عمر جواب دے لگے نے میرے آقا فرما دینے نہیں نہیں کوئی کار نہیں پھر اعلان کر دا تو آڑے وچو کے ابو بکر ہے نہیں حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر نے سارا فرمایا ابو بکر کوئی جواب دین دی سرورت نہیں پھر اعلان کر دیں ابو سفیان کیا تو آڑے وچو عمر ہے نہیں تھے موجود نے جواب دیت کوئی جواب نہیں جمع لیا ہے تے پھر کی سردار ابو سفیان کہیں دینے اولو ہوبل ہوبل دی جائے ہوبل زندہ بعد سارا ہوبل وے کو انہیں اپنے دشمنوں ختم کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سرکنے جے برداست کر سکے اور اے ہوئی تربیت میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ دی کی تھی صحابہ اکرام کس قدر رابطی توحید متلق غیرت بند آگتے ساڑیوں خیرتان دے ایمانی خیرتان دے جناسیں نکل چکے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اور جناب توحید دی دھاوت لے کے آئے اور توحید نو مسلمانہ دی راغ راغ دے اندر پر نوازتے میرے نبی علیہ السلام آئے اللہ 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 منو یاد آیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے دھور مبارک حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جس وقت صلح حدہبیہ ہوئی نا کہ ایک درخت سائے تھے لے جناب میرے مصطفیٰ علیہ صلات و سلام نے اب بیعت لئی ہے اور اس بیعت یہ بیعت کا تذکرہ اللہ ہمیں قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرما دے نے فرمایا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُونَ قَتَحْتَ الشَّجَرَتِنِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُورِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصْحَابَهُمْ فَتْحَمْ قَرِبًا میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ یہ درخط دے تھلے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لئیے اللہ نے اس درخط دا قرآن دے اندر تذکرہ فرما دیتا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے اببا جانوی اس بیعت دے اندر شامل اللہ خواللہ اللہ اے جناب اے جدا موقع بھی آیا نا ہے اببا جانک نے ایک دفعہ آجتے گئے لے تے لوگ آ رہے لے جتے درختے لوگوں تھے نفل پڑھنے شروع کر دیتے لوگوں تھے عبادت شروع کر دیتے اب بڑا مبارک درختے چلوئے تے عبادت کریے بڑا ہی صحاب ہوئے گا ہے اے درختے اوے جدا تذکرہ اللہ دے قرآن دے اندر ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ نے فرما دینے کہ جناب جس وقت پتا چلے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ لوگوں تھے نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے حاج واسط یوں دینے مبارک جگہ سمجھ کے جناب نفل پڑھنے شروع کر دین دینے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آرڈر فرمایا لگ دیکھ قریبے کتے تھے اللہ نہ شرک نہ شروع ہو جائے اب ایک اور میرے پیغمبر نے کیسا تذکیہ کیتا ہے رابطی توحید مطلق کیسا ایمان دیتا ہے اللہ واللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس درخت نو کٹوا دیتا ہے پھر جناب ایتھے ہی بس نہیں اوہ دے اثار منڈ مجود سے اگلی مرتبہ پھر جناب اس نوہ انہوں منڈ میں جڑا چکا دیتا ختم کرا دیتا ہے حضرت سعید بن مسیح فرما دینے میرے ابو جان ایک دفعہ اتنوں جب گزر رہنے تے جناب لب دینے پہ سمجھ نہیں امدی سوچ دینے شاید ایتھے درخصی شاید ایتھے درخصی میرے پاہ پیغمبر دے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید معاملے دیں اندر اونا دیاں تربیتاں اجدیاں کی دیاں نے ہر چیز برداست کر سکتے رابنان شرق برداست نہیں کر سکتے اے میرے پیغمبر دعوت توحید نہیں لے کے آئے اللہ اللہ منو یہاں دا ابن ابی شایبہ دے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں اس مجلس دے اندر موجود ہوں ہاں جی ایک علاقہ تستہ دا اس تستہر ایک علاقہ اوہ فتح ہویا نا جس وقت جناب ابو موسیٰ شریع رضی اللہ ہوتا لنہو عویخو تیان نل توجہ فرمایا جے انہوے کہا کہ جناب ایک تبوت ہے ایک تبوت ہے تے تبوت میں کھولیا گیا ایک قوم جیڑیے بڑی عقیدت رکھ دیئے تبوت نل وہ صندوق جے ہے وہ دنا بڑا پیار بڑی محبت انہو کھولیا گیا تے ویچ ایک میت سانوی میتہ نے بڑا پیار آرہے نا ویچ ایک میت تے نالک صحیفہ پیار کتاب جی پی حضرت ابو عوصہ شریع رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دینے کی اے جی کوئی پہنچے بزرگ نے جہ دو بارش نہیں نہ ہوں دی اسی اے نا دا صندوق چار پہی تے رکھنے ہیں اے دا دروازہ جڑا اتے لگ گیا ہے اوہ جناب بکسا جا جا دروازہ بنے اوہ کھول لے ہیں تے دعا کر لے ہیں بارش آ جان دی تے نبی دا صحابی پریشان ہو گیا جلدی جلدی کتاب پہ جی تے رکا پہ جیا جناب فروق آزمول رضی اللہ رکا جس وقت گیا ہے فروق آزمول رضی اللہ کتاب بھی گئی یہودیاں دے بہت بڑے عالم جناب کعب اللہ بار رضی اللہ ہتالن ہو جیڑے عبرالی زبان نو جان دے سنو انہ نو بولایا اوہ جناب حاضر ہو گیا میرے عمر فرمانتے نے پڑو حقی لے آئے تھے جس وقت ہونا پڑے آ حضرت کعب فرمانتے نے ایک کتاب ایسی سی اللہ سے جلال دیکس میں اے دے اندر میرے نبی دی ہے شانہ اے کتاب ایسی سی اے دے اندر نبی دے سحابہ دی ہے شانہ نے اللہ ہو اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ ہتالن ہو کتاب سن دے جان دے پڑ دے جان دے فرما دے اللہ ہو اللہ اللہ اے جیڑی میت اے عام میت نہیں اے اللہ دے پہنبر جناب دانی آل علی صلات و سلام دی میت جناب دانی آل علی صلات و سلام دی اے میت اے عام کسے دی میت نہیں ان جناب دے اے سحی فاوی اللہ اللہ ان جی کام کرے اے جیڑی اے جناب سلام دیتا ہے حضرت انسویس گلت راوی حضرت اب العالی رحمت اللہ لینو کسے پوچھیا تو سم میت ویکھی اے جی ویکھی اے کی محسوس کیتا اے بال اے بال بھی ان جس صرف اے جلاغ دا سی چند بال تھلیوں کر کے پورے سر تو میرے نبی نے فرمایا نا بولو نبی آدیاں مٹی کھان دی نہیں کھان دی ایسے طرح نیک بند یا علماء دیاں مٹی کھان دی جناب نیک لوگ آدیاں مٹی نہیں جے کھان دی اللہ 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 میرے عمر رضی اللہ تعالی خط پہنچے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی ہوتا کہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی ہونے اس خاتل لے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہوتے حکم نو مندیا ہویا سہر دے ارد گلد تیرا کبرہ کڑیاں کی نہیں کبرہ تیرا کبرہ کڑیاں تیرا دی طریقی دے اندر اس دفنایاں اللہ دے پیغمبر دی کبرہ کدے اللہ دے پیغمبر دی عبادت نہ شروع ہو جا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق جیسی خلازت انہوں ختم کہتا میرے پاگ پیغمبر علی صلی اللہ علی علی دے دلان دے اندر جیسی گندگی پر ہی گئی زینہ اللہ دے پاگ پیغمبر قرآن پھڑ دے جان دے انہوں پاگ صاف کر دے جان دے یارو کنہ کو پاگ میرے پاگ پیغمبر علی صلی اللہ علی کیتا آکھ پر وانہ آئے اللہ پاگ پیغمبر علی صلی اللہ یارو کیڑیاں میرے نبی نے تربیتہ کی دیا کی دیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ نے کی دیا میں آپ پر وانہ آئے آکے ارز کر دائیں اللہ دے نبی علی صلی اللہ جی میرے کل زنا ہو چکی ہے میرے کل بدکاری ہو چکی ہے اللہ دے نبی علی صلی اللہ علی نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا پھر رکھ گیا گیا سونے امن پاک کر دے اللہ دے نبی جی میرے کل بدکاری ہو چکی زنا ہو چکی ہے پتہ تے ہے نا سزا کی نہیں سزا اے وے کے زمین میں چگڑ کے ان پتھر ان کمار نے ختم مو جانے موت دی سزائے تے کدی ای تل پھر دا نبی دے کدی دائیں تے کدی بائیں سوڑے ہم انہوں پاک کر دے اے دے دے اندر کیوں ڈر پیدا ہوگے ایو ایو زکی ہم ایو اللہ ملک دا و علی حکم میرے پاک پیغمبر علی صلی اسلام نے اے جدی اسلام فرمائی اے دھر گئے کہ دنیا دیل درتے سزا پو گئے آخر دی سزا نہیں پو سک دے آقا فرماتے نے اسے ابا ایدہ مو چک کرو سمیل ہو کھو کیا کہ شراب دی بھو دے نہیں آرہی ہو سک دے اکل ہو کوئی یعنی کہ زینی طور دے ڈسٹرب ہو گیا سامنے موت موت تیاری پہ کر دا موت پہ مگ دا سیابا نے چک کی تا میرے نبی علی صلی ورز کر دے اللہ دے نبی علی صلی ورز جی بلکل بھو نہیں آرہی میرے آقا علی صلی ورز فرماتے نے جاؤ پھر انہوں رجم کر دے میرے ویر ویکوں سے آبی جڑ غلطی ہو گئی پڑھ دے بھی پاسک دا سی لیکن راب کو دار انہ گو گئے کیوں ڈر گیا وَيُو زَكِّهِم وَيُو علی مُحُم الْكِتَاب وَالْحِقْمَ میرے باغ بخمبر علی صلی وَسلام نے دلاتے محنت کیتی دلاتے محنت کیتی اللہ اللہ رجم کر دیتا گیا حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں انہوں دے کپڑیاں دے اتے جدو انہوں پتھر مارے گئے نا اے دے خون دیا تتیری نکل گئیا انہوں دے کپڑیاں دے خون بے گیا سیابی دے کپڑیاں دے کہیں لگے ویک گندے بندے دا گندہ خون کپڑیاں دے اے گالب میں میرے نبی علی صلات و سلام تک پہنچئے اللہ دے پاک پہ خمبر علی صلات و سلام فرما دے او مدینے والے انہیں توبہ انجدی کی تی اگر سارے مدینے تھے بڑا غارت یدی توبہ نو تقسیم کیتا جائے تے سارے رب و فرما اللہ 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 میرے پاک پہ خمبر علی صلات و سلام نے دلوں دے محنت کیتی کردار سازی کیتی آج کردار سازی وال سردہ تیان نہیں ایک ایک بندے وال ویکھے ہیں میں نبی علی صلات و سلام نے پیچھے چلے دھوڑے فرما اے ٹکھ نے تو اپنا تیمت اٹھا ورنہ تینوے چیز جہنم چلائے گی میرے نبی علی صلات و سلام نے تربیت کی تھی آج ساڑھی سوچ انہیں کیسی تربیت نبی پاک علی صلات و سلام دس آپ میرے نبی دی وفاد تو آبدی رہلت تو پہلا تین مہینے پہلا مسلمان ہویا ایک وقت ایسا آیا سرائشہ فتح دی ساتھی بڑا کمال دا واقعہ سننوال انقلاب آئے کا زندگی دے اندر انشاء اللہ ہوتا میرے نبی صلی اللہ علی سلم دا پروانہ وقت گزر گیا تھے ایک دن غلام لگے لگے یار مہینے کوڑا چاہی دا کیا چاہی دا کوڑا یار کوئی سودہ کر کے لے آؤ جہاد واسطے چاہی دا زورت نہیں دیئے کوئی اچھا جا کوڑا بکھو تھوڑی دیر بعد آ گیا حضور میں کوڑے دا سودہ کر لیا تھے آؤ ویخلو تھے پیسے دے کوڑا لائی ایک کنے دا لائی میں تین سودہ پیسے دے بہتے مہدہ سی پر میں مجبور سی میں سودہ بلا لیا تین سودہ سودہ کر لیا بڑا سونا کوڑا تو نبیدہ پروانہ چلا گیا کوڑا ویکھے دائیں بن نظر ماری تھوڑا اٹور کے ویکھے فرما لگے اپنے خلام نوی یار تین سودہ نہیں یہ چار سو دیر حمدہ تین سودہ نہیں بلکے بولو کنے دائیں چار سو دن حمدہ اس کوڑے دے مالک نو کہیں دے نبیدہ سی آبی کہیں دائیں بھئی اگر تسی اجازتہ دے تو آڈا تین سو نہیں تو آڈا چار سو پک سودہ کنے دا ہو یا سی تین سودہ تین جکم کرا سی دیتے سواری کر کے چک کر لاؤ اللہ دے پیغمبر نبیدہ یونیورسٹی دا پڑیا نبیدہ مدر سے دا پڑیا تربیت یافتہ جنہ میرے نبی کو تربیتہ نہیں جس وقت واپس آیا پیغمبر نبیدہ اتر سواری تو آکے کہیں مالک لاؤ یار ایک کوڑا یہ جدہ کمال گھوڑا یہ تین سو دا بھی نہیں چار سو دا بھی نہیں پن سو دا بھی نہیں چھ سو دا بھی نہیں بلکہ اٹھ سو دیر اوہ غلام کپڑے پھڑے لاؤ کتھو میں لے کے آیا تھے بہ بہ دیکھو آئے نہیں حضرت کی بے کر دے ہو فرما دے نہیں نہیں ہون تیسی جناب بڑے انداز کوشش یہ ہوئی کرنے ہے کہ بپاریاں اور بروکران کہ کہ مجبور دسیو ساڑھے کوئی پیسے مجود مجبوری دا فیدہ اٹھانا میرے نبی علیہ السلام دا پروانہ میرے نبی دا پروانہ غلام انہوں کہ خبو سو جا کر سوڑ لائے میں نبی پاک علیہ صلات و سلام دا جدو کلمہ پڑے ایسی میں نبی پاک دے ہتھ ہوتے جدو بیعت کی تی میرے آقا علیہ صلات و سلام فرمان دے میرے نال اکسر بیعت کر میرے نعوی وعدہ کر ہر مسلمان دی تو خیر خائی سوچے گا ہر مسلمان دی تو پلائی سوچے گا ہر مسلمان دی نفع سوچے گا میں نبی نال وعدہ کی تی میں پیغمبر نال آہد کی تی بیعت کی تی منو پتہ بندہ مجبور لیکن گھوڑا واقعی اٹھ سو تی رمدہ میں تی نبی نال بے وفائی نہیں کر سکتا یارو کیوں نی بے وفائی وزکی میرے نبی نے دلہ دے میند کی تی میرے نبی نے دلہ نی ٹین کی دلہ نو صاف کی تا میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے میرے نبی نے دس ایک مسلمان دی خیر خائی سوچ نہیں میرے بھی ذرا ویخ نک تی میرے دل دن در خیر خائی آنے کوشش کرنی ہے کہ جناب نفع جنا منو ہی حاصل ہوئے دوسرے بندے تک نفع نہ جائے بلکہ آپ نہیں پلا سوچ دن دوسرے دا نہیں سوچ میرے آکر صلات اسلام میں فرما ہے جنا بندہ تا چر جنا بندہ سوط لین والا تے سوط دین والا دو میں دو ایک دوسرے دا پلا سوچ دین اللہ دعا برکت نہ نواز دین آج کی وجہ ہے کہ جناب سوط بندے سوط بلکل تیار جو قریب جان سوط ٹوٹ جان دین کیوں اس واجت نیتہ دین فضول آ چکے ہیں ساتھی آت تربیت ٹھیک نہیں کیوں اللہ 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 میرے بخمبر تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر نے لوکان دل اُتے مہنتہ کی تیا نے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جناب جن جوڑے دل دیا صفائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تیا منہ یاد آگیا منہ یاد آگیا میں کسی نتیجے دے ان گل پوچھانا چاننا نبی پاک علی صلی اللہ حمدہ صحابی حضرت ابو مہجن رضی اللہ خطال عنہ سکفی حضرت ابو مہجن سکفی رضی اللہ خطال عنہ قاد سیادی جنگ دے اندر شریک نے بڑے بہادر بہادر بہان شیطان نے برغل آیا تو جناب شراب پی لئی شراب پی لئی شراب نے پکڑے آتے جناب ساتھ بن نبی وقاس دیکھو اللہ سزا دے کڑیاں لہ دیو جناب ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ بیوار نے ایک چبوترہ تشریف فرمان جنگ شروع ہو گئی جانے شروع ہو گئی حضرت ابو محجن شکفی رضی اللہ تعالی جرم تے ہو گئی ایسی جدو ویکی جنگ ہو رہی مسلمان جنے انہیں شکست پہ دی مسلمان پیشا پیشا اندے ایک سیڈ حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی زوجہ محتر مانے انہ نکیم دینے اے میری پہنے تے اللہ دا واسطہ ہی ایک وار میری کھول دیں میں تیر کھول سکتی ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی بنے میں کیوں کھولا اے میرا تیرے نال بات ہے آ میں مسلمان نہ دی شکست نہیں بیگ سکتا میں شکست نہیں بیگ سکتا انہا مسلمان نہ دی تے جے تے میں شہید ہو گیا تے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی کہ دے میرے پاس دعا کر دیں تے من معافی کر دیں جب بچ کے آگیا کڑیا آپ پی پالا گا تے من ایک وری میری رسیاں کھول دیں انہا رسیاں کھول دیتی جناب ساتھ دی تلوار لہی کوڑا سی نال بچہ او تے بیٹھے تے میدان دے میچ میدان دے دشمن دی صفحہ چیر دے جا رہے جناب ساتھ بن نبی تعلان ہوتے ذہن دے اندر ایک بات یار ایک آدمی گوڑے تے سوار دشمن دا بڑا مقابلہ کر رہے سیں پتہ نہیں کوئی فرشتہ یا کی ہے میتے او دے والی میرا تیار رہے کدی ایت جناب جانا کدی ایت جانا دشمن دیا صفحہ چیر نیا گاجر مولی طرح انہیں کافران کٹے آئے تے مولو سمجھ نہیں آئے کون بند لوگ بھی کہیں دے بلکو سمجھ سانو بھی کوئی نہیں آئی اللہ 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 گلہ باتا ہو رہی آنے تے جناب سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی انہو اس دن خوابہ تے اندر لکھے زوجہ محترمہ آواز دے دیانے او کوئی آم فرشتہ نہیں بلکہ آنے اپنے اپنے بن لیا جناب ابو مہجن سکوی رضی اللہ تعالی انہو اپنے آب آگے بن لیا جانت بات کہ جناب میں جو وعدہ کیتا سی میں آگے ہنجڑی مرضی منہ سزا دے یہ جدا دل بڑھایا جناب سعید نے لکھے یہ میرا کہتی جڑا یہ تے اوہ مہجن سکوی حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو نے آپ ہی رسیاں کھلیاں تے سین نہ لیا محبدا کی دیا تے کہن لگے اور یار جا میں تے نو معاف کی تا تو بھی کہیں دن اللہ دی کس میں تو بعد میں سراب والنہی میں کھا گئے کیسا دل ند وَيُو زَكِّهِم وَيُو عَلِّم وَالْكِتَاب وَالْحِکْمَ آخری بات میرا سلام کئی واقعات میں زندہ اندر آرہین میرے بھی تربیت کیتی جائے نبی پاگ آئے تربیت کر نوازت آئے اللہ دے نبی علی صلاة وَسْلَام دِل حَلَو صَاف کر نوازت آئے میرے بیر غور کرے اگر انا اپنے وال ہر بند اپنی ذمہ دار ادا کرے میرے نبی آئے کہ او فرمایا لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى مُؤْمِنِير لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى مُؤْمِنِير اِذْوَعْزَ آيَاتِهِ وَایُو زَقِّهِم وَایُو عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَاِنْ قَانُو مِنْ قَبْرُ لَفِی زُلَانِ مُبِئِ اللَّهُ 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 مَكْهِ چَان چڑیا جَگْ لُو ہوئی مَكْهِ چَان چڑیا جَگْ لُو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مُقَان آیا سونا پُلیا چاندیا رَائِ آن گلی باغ بَحِسْتِ بَحِسْتِ بُخَان آیا لُو کی خَرَقْسَن بَحْرِ ظُلُمَات اندر لُو کی خَرَقْسَن بَحْرِ ظُلُمَات اندر سونا باہو پکڑ بنے لام آیا سانو تَو مُبَارِكَ آن لُو ساڑھے سُتھے پاگ جگہ نے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینجدی تربیت کی تھی ساڑھی کینجدی آج کل تربیت ہو رہی ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا بچیا نو اٹھانا تربیت کرنے اللہ 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 تربیتا اس وقت دیا ماما میرے نبی علی صلی اللہ دے دور دے اندر اگر میں حضرت امہ امارہ ذکر کرانا یقین جانو کم از کم دو کئنٹے اور چاہی دنے لیکن میں اتنے نہیں جانا چاہتا ساڑھے سلاف دیا عورتا اتنو جناب آٹا گننا اتنو صورة یاسین شروع کر لینی اتنو آٹا گجنا اتنو جناب صورة یاسین مکجانی اتنو ہانڈی بکانی اور اتنو صورة رحمان جڑی شروع کر دینی ماما صلی اللہ یا امام بخاری نیزی بننا تے کی بننا سی وضو کر کے دو دو پہلانا ہون جناب کوئی پروائی نہیں موبائل لگا گئے خبرہ چل دیا بھئیان میچ لگ گئے انڈیا دے گانے لگ گئے نالاتا گنیا جا رہے کچن دے ویچی سارے معامل دسو ای جو دو غزا ای جو کو سنے ای مادی شکن دے اندر جو بچہ او دے اندر پاک پیغمبر علی صلات و سلام آئے ویو زکیہم ویو اللہ موحول کتاب ولی حکمہ مسلم دے آمد دے اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و سلام دا پروانہ اللہ ایک وقت ایسا ہے اے جناب ایک بندہ جڑا قتل ہو گیا پتھر ماریا بندہ قتل ہو گیا اے جڑا قتل ہو گیا اے دو بچے نے او دے اے نا نوجوانا نے قاتل نو پھڑے آئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے اندر لیندہ ہے کہ جناب ساڑھے باپ نو قتل کیتا ہے اس نوجوانے اسی چانے ہیں کسانو بدلا بلے کے ساتھ چانے ہیں اللہ 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 کے ساتھ چانے ہیں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے نے قتل کی تایی جی قتل ہو گیا پتھر لگیا قتل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینی نکو موافی مگلہ جے دین دینی دیئت نل مگلہ جے دین دینی جناب موافی منگی موافی بھی نہیں نوجوان کر رہے دیئت بھی نہیں لے رہے تکیہ دینیسا کے ساتھ لینے میں اپنے باپ دا سا بدلہی لینے بدلہی لینے قانونے نہ قانونے عدل دا جناب عمر دا دوری رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ سابنوں میں اگر غرصانہ منے تھے قتل ہو رہی ہو رہا آج بھی قانونے سعودی عرب دے اندر چاندے نے پہلا ہاں جی ایک نوجوان کو لنا اپنا قزن جڑا ہے وہ جناب قتل ہو گیا قتل ہو گیا تے سلانی پہ اندین اس قبیلے والے سارے لوگ بڑے بڑے بزرگ علماء شیوخ بڑے بڑے آئے نوجوان آئے تے میڈیا ہوتے جناب خبر پھیلی تو صحیح بکھیا ہونا ہے انہا آکے اس قبیلے والے دیکھ گئے ثابتو پہلا اپنی پگا جڑی ہیں اوہ سٹی ہیں اپنے جبے تے اوہ سٹے دستارہ سٹی ہیں اپنی اوہ جڑے لطانو جناب ربال بننے تے لے جگے اور جی تے انکساری کہ عرب میڈیا بھی کہے اللہ پہ لوگ یار انہوں میں معافی ملنی چاہیے دیسی اے معاف کر دیو ساٹھے بچے غلطی ہو گئی یہ معافی نہیں دیت لیلو منگو صحیح کی انہوں نے پیسے چاہیے دینے نہ سا معاف کرنا ہے سنو کے ساتھ چاہیے دیں چنانچہ معافی انہوں نے ایسی منگی کہ دنیا حیران ہو گئی لیکن قلون سی نا قلون سی مرسانے آکھا نہیں کوئی معافی نہیں کوئی دیت نہیں کساس سیدہ ہے چنانچہ اس نوجوان قتل پھر کیتا گیا جا قاتل سی قتل کیتا گیا قانون ہے نا اللہ پا فرما دے اس کساس تے اندر اللہ رب العالمین نے نا زندگی رکھی ہے اللہ 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 لیکن ناری فرما جائے کوئی معاف کر دے نا کسے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اللہ رب العالمین معافی انہوں بڑا پسند کر دے رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ 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 تنانچہ ایک کساس دا معاملہ نوجوان جڑ نوجوان اے نوجوان اے تھے موجود ہیں تو جنابی ممر کہیں دن میں معافی بھی کوئی نہیں دے دیت بھی نہیں دے کوئی آخری کال ہے ہی تے دستے اے منو اللہ دا واسطہ کر کے منو تن دن دی مولت دیتی جائے تن دن دی منو مولت دیتی جائے تن دن دی اچھا تن دن دی مولت دی گالکی اے میری ابو جان جی دو فاؤ تو لگے تے ابو جان نے دستیا منو پترا ثابتو وڈا تُو تیرے پین پراتر دو چھوٹے فلا جگہ خزانہ جڑا دفن کیتا ہے میں اے جی کام کریں جی دو وڈا ہوئیں گا نا او دو انہ منو تقسیم کر دئی تے کسے نو کوئی پتا نہیں اس خزانے دا تے منو پتا ہے منو اجازتہ دیتی ہا جانو میں تقسیم کارا ہوا کہہ لگے چلو ٹھیک لیکن تیری گرنٹی کون دے گا کون بندہ تیری گرنٹی دے گا نو جوان نے پوری مسجد اندر نظر لگائی کوئی سے بندے تے نظر نہ کھلو تی ایک کونے تے بابا جی بیٹھے لال داری والے سرخ داری والے ایک کون نے جناب ابو زرغفاری رضی اللہ خطالن ہو اس نو جوان دیان نظر پہ گئی ہے اس بابا جی تے مان سی نہ شاید آب بابا جی میری کو مدد کرنا شاید بابا جی میری کوئی زمان دے دن کوئی جان پچھان نہیں غیر علاقے دینا جس وقت ساری مجلس وچھو اے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ خطالن ہو تک نظر کہیانا ہے انہیں نام لیا او میری گرانٹی دینگے جناب عمر نے پوچھیا ہاں ابو زر جی گرانٹی دین دے سوچ لو ہاں ہاں کیونہ میں دیننا اس نو جوان میرے دے کنہ کو آنوئے گا میں گرانٹی دیننا نو جوان آئے گا تنہچہ نو جوان چھڑ دیتا گیا تین دن دیا مولتا مل گئی ہیں جدو تین دن ہوئے نہ دے جی میں زہر ٹیم پہنچ جاواں گا تیسرے دن زہر دا ٹیم ہویا نو جوان کوئی نہ آیا اثر دا ٹیم ہویا نو جوان کوئی نہ آیا سارے پریشان ہو گئے مسجد نوی دین در لوگ جمع ہو گئے ہر بندہ اپنے اپنے انداز نہ گل کرتا پہ آئے ہر بندہ اپنی سوچر نہ گل کرتا ہے اوے کھو گزرگ فاری نے اجناب جان کے زمانتہ لیل لئی ہیں اوے پکڑیا ہویا قاتل اینا پجھا دیتا ہے نسا دیتا ہے اب عزار جی ہوں تو آٹی ذمہ داری ہے وے کھو عمر توڑینا کی سلوک کر دے اب عزار غفاری پریشان نے یار میں وعدہ تے چلو دین زمانتہ تے دیتی ہیں منہوں کی پتہ سی کہ انہیں وعدہ خلاف میں کرنی آنے میں تے مان رکھے اللہ رب العالمین کوئی آسانی بیدا فرما دے حضرت عمر بھی پریشان نے قاتل دے او کا مکتول دے بجڑے ورسانے بچے ہوئی پریشان نے اپنے حد تو ایسا پھڑے یا قاتل جڑا چھڑ دیتا ہے اللہ ہو اللہ اللہ جس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالی ہوئے تھو نکلے دینا کہیں دینے آو مدینہ او بار چل لے جس وقت اللہ 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 تے اثر تو بعد بیکھیا ہے انتظار کی تا کوئی نظر نہیں آ رہیا مغرب دے کر تے پریشانی دا عالم واپس آؤ لگے تے دورو اے ججی میں کٹا پیا جناب اٹھتا ہے گردوں گبار پہ اٹھ دیئے فرمان لگے چلو بیکھ لیں انہیں شہدے ہوئی ہوئے اے نو جوان اے جناب جڑا گیا سینہ اے کوڑے تے تیز تیز جناب آ رہے ہے کوڑے تے آ رہے ہیں اندیاں سار انہیں اپنی کوڑے دے جناب سواری تُڑا پیئے تومدیاں اتھ رہے ہیں اندیاں سار جناب عمر رضی اللہ خطالن حکلو معافی منگل لگ بے ہیں عمر جی لیٹ ہوگی ام انہیں معافیہ دے دیو ابو سار جی لیٹ ہوگی ام انہیں معافیہ دے دیو میرا ارادہ جڑا سینہ وعدہ تے میرا سہر دا سینہ لیکن ٹیم زیادہ ہو گیا اللہ اللہ میں کس آس واسطے حاضر ٹھیک ہے میرا سر کلم کر دیو میں حاضر ہو گیا میرے بھیر کیری چیزیں نو لے کے آئیے تھے کوئی نکڑیاں دی کو لگا کے لے آیا آپ آیا نوجوان کیوں آیا وَایُو زَكِّئِم وَایُو عَلِّم وَحُمُ قِتْحَابًا وَالْحِقْمَةً میرے نبی نے دلاتے محنت کیتی ہے دلاتے دلاتے اندر اللہ دا درجلہ بٹھایا ہے اللہ اللہ دناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سینے نن لگان دلے محبتہ کر دے تنالے کہیں دنے اللہ تیرا شکر عمر نو اجد سچے نوجوان دیتے دی جہنے موت کو نو ہی نہیں در دے وعدہ کیتا پورا کیتا ان پوچھ دنے پتر داست زید لیڑ کے ہوئے اے نوجوان داست منو پکڑ لیا تے میری امی کہیں دی پتر باب تیرا چھڑ کے چلا گیا تو ہی چھڑ کے جا رہے پتر آہ اب نہ جا کسے اور پاسے ٹھوڑ جا پتر نہ جا نہ جا کون بیندہ بیتے نو میں مانوں پیشہ کرنا میں کہ نہیں میں عمر میں وعدہ کیتا جناب ابو زر نو وعدہ کلمہ نبی دا پڑے جدار کلمہ پڑی دا دی گالو ہی من نہیں دی میرے نبی نے تزگیہ نفس کی تینا اللہ 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 مانوں پیشہ کرنا مان رون دی جناب میرے ویر آجان دینے بھائی تُس ہی نا جاؤ بھائی تُس ہی نا جاؤ اللہ 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 بچے نو پیشہ کرنا کدھی جناب اپنی بیوی نو پیشہ کرنا بیوی بھی جیڑی من روک لہی دی بیوی بیوی پیشہ کرنا میں ماں نو پیشہ کرنا میں بچے نو پیشہ کرنا میں اپنے پائیاں نو پیشہ کرنا عمر جی نو پیشہ کر دے کردے میں لیٹ اللہ واسدے معافیاں دے دیو جس وقت ہے منظر بیکھے ہیں انہاں نوجواناں نے آجڑے مقتول دے بچے سا جدھوں منظر بیکھے ہیں یارو ایڈا سچا بندہ ایڈا سچا بندہ نا دی کہیں دن عمر جی اور سارے مدینے والے گواہ ہو جاؤ اساں اس باپ اپنے دیکھاتے لو معافیاں دے دیتیاں میں اللہ ہو اللہ 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 ساموے سچا مسلمان بنا دے اللہ ساموے قدام سنت دے عمل دی توفیق تا فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَعَوَ رہی حجی مران صاحب جو کہ سعودیہ عرفات ہو گئے اللہ پاک ہو رہا دی مغفرت فرمائے جتنے بھی ساڑے عزیزوں اور قارب اس پینڈ دے ہم مسلمان بھائی جتنے فوت ہو گئے اللہ ہو رہا دی مغفرت فرمائے اور جو بیمار نے اللہ صفحہ تا فرمائے جو سوریاں سنایا میرا اللہ قبول و منظور فرمائے الحمدللہ و منعالم اللہ قبط للمتقیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین اللہ ہم السنی علا محمد وآلہ و صحفی اجمعین ربنا تلا فی الدنیا سنا فی الاخرات اللہ اپنی بھار کا دی اندر ساڑا مل بیٹھنا کبول و منظور فرمائے اللہ اجدہ جنا دوستہ نے پروگرام کرائے اللہ اجدہ خیرتہ فرمائے میرے بیر میرے بائی مولانا حافظہ فرمائے آسم صاحب دیگر رفقہ اللہ اے نادیہ محبتہ کابشہ کبول و منظور فرمائے اللہ میرے سب نے بزرگ بیٹھے نوجوار بیٹھے بچے بیٹھے اللہ سارے اندیاں محبتہ کبول و منظور فرما اس گے گزرے دور دے اندر پرفیتن دور دے اندر تیرے بندے تیرے قرحان و آباد کر رہے اللہ اپنی رحمدہ نظور فرما اے میرے بادشاہ ساڑھے سارے اندیاں اپنی رحمدہ نظور فرما اللہ جدے بیمار نے شفاء کامل آجنا نصیب فرما اللہ میرا پتی جب یہ سبتال دے اندر میری باپی بے سبتال دے اندر اللہ کری سدھا جڑوی بیمار نے اللہ سب انہوں شفاء کامل آجنا نصیب فرما اللہ کری ساڑھیا روحانی جسمانی بیماری یا تو فرما اللہ کری ساڑھے دنا دا تذکیہ نفس فرما ساڑھے دنا نصاف بنا اللہ تقوی hole اللہ ل Host اللہ جڑے مکروز نے انہا دے کرزے دور فرما اللہ جڑے مجبور نے انہا دی مجبوری دور فرما امر بادشاہ بیمارہ نصفہ عطا فرما جڑے بے اولاد نے اللہ لیکتے سوال اولاد عطا فرما جنہ پیڑا دے ہوئی نہیں لیکتے سوال بیر عطا فرما اس مسجد خطیب کاری صاحب امام صاحب